اسلام علیکم اردو کے حروف تہجی میں یا آخری حرف ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک کو یائے معروف کہتے ہیں اور دوسری قسم کو یائے مجہول کہتے ہیں یائے معروف کو ہم گول شکل میں لکھتے ہیں جس طرح اس ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں اور یائے مجہول کو ہم ایک لکیر کی شکل میں لکھتے ہیں جس کو بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں الفاظ میں ان کے استعمال کی اگر ہم بات کریں تو یہ اگر آخر میں آ جائیں تو ان کی شناخت آسانی سے ہو جاتی ہے مثال کے طور پر وادی مثال کے طور پر آدھی مثال کے طور پر کسی وغیرہ 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 لیکن اگر یہ درمیان میں آ جائیں تو پھر اس کی شناخت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر اعراب لگانا پڑتا ہے مثال کے طور پر پیر اور پیر یہ لکھنے میں تحریر میں بلکل ایک جیسے ہیں اور ایک میں یائے معروف ہے اور دوسرے میں یائے مجہول ہے اگر ہم اس میں زیر نہیں لگائیں گے تو پھر ان کو سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ پیر ہے یا پیر ہے اس لیے جہاں بھی یائے معروف ہو یعنی یہ ہو اس میں زیر لگانا لازمی ہے جیسے کہ پیر پیر اگر آپ پیر لکھ رہے ہیں تو اس میں زیر لگا دیں اگر آپ پیر لکھ رہے ہیں تو اس میں زیر نہ لگائیں اس طرح بیڑا بیڑا اگر بیڑا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ زیر لگائیں یائے معروف ہے اور اگر بیڑا ہے تو اس میں یائے مجھول ہے اس میں آپ زیر نہیں لگائیں گے اور جب بھی سوالے سے سمجھانا ہو تو آپ اس انداز سے سمجھا سکتے ہیں کہ پیر میں یائے معروف ہے اور پیر میں یائے مجھول ہے تو جہاں جہاں درمیان میں یائے معروف آ جائے اس میں زیر لکھنا بہت ضروری ہے